موسیقی تو جو کہتا ہے تو مجھے اپنا مجھے اپنا بنا رہی ہے میں نکال دے پھر میں ہی میں ہوں اور پھر تو تو میرا ہوئی جائے گا تو جب تک کہ میں باقی ہے نا نفس باقی نفسانیت ہے کسی میں بھی نفسانیت باقی ہو نہ اس کی عبادتیں کام آئے گی نہ اس کی ریاضتیں کام آئے گی نہ اللہ ہو اللہ یہ سب ذکر کوئی فائدہ نہیں دے گا کب تک جب تک نفس باقی ہے حضرت نزہ حضرت بیزد بستامی فرماتے ہیں میں نے چالیس سال تک عبادت دی کتنے سال تک چالیس سال تک درد تک ہی پتیاں کھائی تھا پھر بھی مجھے وہ برتبے نہیں ملے جو برتبے میں چاہتا تھا ایک دن میں ٹٹولنے لگا اپنے آپ میں کہ میرا نفس ابھی تک باقی کیوں ہے میرا نفس ابھی تک باقی کیوں ہے تو میں نے جب نفس پہ نظر کی تو بچوں کی شکل میں مجھے نظر آیا بچوں کی شکل میں دکھا اور میں نے کہا تُو ابھی تک باقی کیوں ہے جب میں نے چالیس سال تک تجھے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا تو تُو باقی کیوں ہے اس نے کہا بایزید باقی اس لیے ہوں کہ جب تُو بزار میں جاتا ہے اور لوگ تیرے ہاتھ چھومتے ہیں تو پھر تیرے دل میں خیال آتا ہے میں کسی قابل ہوں اس لیے لوگ میرے ہاتھ چھومتے ہیں تو یہ جو میں کسی قابل ہوں تو یہ جو میں آتا ہے نا اس لیے میں اب تک زندہ ہوں اس مائی کی وجہ سے میں اب تک زندہ ہوں ہمارے مرشید حضور سرکارِ تاجدارِ مہرے رہا فرماتے تھے کہ میں کسی کو ہاتھ چھومنے کے لیے اس لیے نہیں دیتا کہ میں کسی قابل ہوں بلکہ میں اس لیے لوگوں کو ہاتھ چھومنے کے لیے دے دیتا ہوں کہ کوئی مقبول بندہ اگر میرے ہاتھوں کو چھومے گا تو اس کے لب میرے ہاتھوں کو لگیں گے تو میری بکشش ہو جائے گی اس لیے دیکھو بزرگوں کی فکر دیکھو بزرگوں کی فکر دیکھو تو کہا بھائی عزید تو سوچتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں اس لیے میرے ہاتھ چھومے جا رہے ہیں اس لیے میں اب تک ہوں فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب تجھے مزہ چکاتا ہوں اور تجھے ختم کرتا ہوں اور فرمایا کہ پھر میں نے نفس کو کچلنے کے لیے یہ کیا کہ نہ کوئی ہاتھ چھومے گا نہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھوں گا اور نہ نفس رہے گا اور جب تک نفس نہیں جاتا تب تک کہ خدا کی یاری نہیں آتی اس کی معرفت نہیں ملتی تو کہا کہ پھر میں انتظار کرنے لگا رمضان شریف کا رمضان شریف آیا اور اس کا آخری جمعہ آیا جس کو ہم جمت الودا کہتے ہیں جمت الودا میں تو شرابی کبابی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں کہ آخری جمعہ آیا ہے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت روزے سے رہتے ہیں فرمایا میں جمت الودا کے دن نماز جمعہ کے لیے جب گیا تو میں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا اور روٹی لی اور بازار میں کھاتے ہوئے چل رہا تھا شان سے کیوں اس لئے کہ کہتے تھے عزت بائزید کہ آج کے روزے کو میں نے نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر دوں گا لیکن یہ جو نفس دشمانے کم سے کم اس سے تو نجات ملے گی تو جب میں روٹی کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے بازار میں نکلا تو جو میرے ماننے والے تھے کہے لگے یہ کیسا ولی ہو سکتا ہے جو جمعہ دلودا کا روزہ نہیں رکھے وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے ساری دنیا میری مخالف ہو گئی ادھر سے انہوں نے ملامت کرنا شروع کیا ادھر سے میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کر دیا تو پروے اٹھ گئے اور یار کا جنبہ مسئلہ موسیقی موسیقی